مل بھر میں چہلم امام حسین اتہائی عقیدت اور احترام سے بنایا جا رہا ہے رات گیس مجال سے عزہ اور پرساداری کا سلسلہ جاری اس سلسلے میں قراجی، ہیدر آباد، لارکانہ، سکھر، لاہور، اسلام آباد، تشاور، کوئچہ سمیت، چھوٹے بڑے شہروں میں روایتی جلوس اور تازی برامت کی گئے ہیں علماء اور زاکرین، فضائل اور مسائب اہل بیت بیان کر رہی ہیں نوحہ خواہ اور مرسیہ خواہ پردرد آواز میں مظلومیت سہ مشرقین پر گر گیا کر رہے ہیں جلوسوں کی سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے کراچی میں جلوس کے قریب ڈران کیمرو کے استعمال پر پابندی، نوٹفیکیشن جاری، جزی علاقوں میں موبائل فون سرویس معتل جلوس، نشفر پارک سے برامت، حسینیہ، ایرانیہ، ایمان بارکہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا پراچی سمیت، سندھ بھر میں سکولز بھی بند دیگر شہروں میں بھی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے امریکہ نے افغانستان میں ملٹری کا کوئی ساز و سمان نہیں چھوڑا محدود تعداد میں اسلحہ اور ائرکرافٹ کا قابل میں چھوڑا گیا تھا ترجمان امریکی نیشنل سیکیورٹی کانسل، جابی کربی کی پریس کانفرنس، جان کربی کی پریس کانفرنس بول نیوز کے سوال پر کہا کہ جنگی ساز و سامان افغان دیفنس فورسز کے حوالے کر کے آئے تھے پاکستان دشتگردی کے خطرات پر سامنا کر رہا ہے بجا افغانستان سے جڑی سرحد ہے جو بائیڈن پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعظم ہے مزید بولے کہ پاکستان اور بھارت نے پشمیر سمیت تمام معاملات پر خود بات کرنی ہے انسانی حقوق کے خلاف ورجیوں پر گفتگو خارجہ پولیسی کا اہم حصہ ہے اور چکرال میں پاک افغان سرحد پر دشتگردوں کے بجدلانہ حملے دشتگردوں نے دو فوجی چوکیوں کو جدید ہتھیاروں کا نشانہ بنایا سیکیورٹی فورسز کی بروقت جوابی کاروائی فائرنگ کے تبادلے میں بارہ دشتگرد حلاق متعدد زخمی پاک فوج کے چار جوان بہادری سے لڑتے ہوئے وطن پر پودبان ممکنہ دشتگردوں کی موجودگی کے پیش نظر علاقے میں کلیرنس آپریشن آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دشتگردی کے لانت کے خواتمے کے لیے پرعظم ہیں جوانوں کی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید تقویت دیتی ہیں چترال کے عوام افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں امید ہے کہ افغان حکومت اپنی سرزمین دشتگردوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی